حضرات، مومنینِ کرام، جب ایلِ حرم کو رہائی مل گئی تب جنابِ زہنم نے کہا بیٹا سعیدِ سجاد ہم نے ابھی تک اپنے بھائیہ حسین کا ماتم نہیں کیا ہے جاکے عزیز سے کہہ دو ایک مکان خالی کروا دے تاکہ ہم اپنے بھائیہ حسین کا جی بھر کے ماتم کر لیں ہمارا اب کب ایمار امام یزید کے پاس پہنچا کہہ ایک مکان خالی کروا دے تاکہ ہم اپنے پدر کا ماتم کر لیں ہماری پھپی اپنے بھائیہ کا ماتم کر لیں ایک مکان خالی کروایا گیا مجلس سے عزا برپا ہوئی جنابِ زہنم مسائبِ کربلا بیان کر رہی تھی بی بیوں میں کوراں مچا ہوا تھا تمام بی بیاں زاروں کتا رو رہی تھی اسی اثنہ میں سرہائے شہدہ آنے شروع ہو گئے لٹی ہوئی چادریں بھی آئی سارے لٹے ہوئے سامان آئے لٹی ہوئی چادریں بھی آئی جب چادریں آئی تو جنابِ زہنم نے ہر ایک بی بی کو ان کی ان کی چادریں دینا شروع کر دی آخر میں جب اپنی چادر اوڑنے کے لئے اٹھایا تو اس سے لپتی ہوئی ایک چھوٹی سی چادر زمین پہ گری جنابِ زہنم پریشان ہو گئی ہائے میں اس چادر کو کسے دوں چونکہ اس چادر کو اوڑنے والی شام کے زندان میں مر گئی میں اس چادر کو کیا کروں اس پس منظر میں یہ نوحہ پیش کر رہا ہوں جہاں جہاں بھی حضرات ہیں تو جو چاہتا ہوں عیساء اللہ مساب ہوں گے مل گئی ظالموں سے بادرِ حائی چادر ہائے لالی سردہ کس کو اڑھائے لالی سردہ مل گئی ساری مو سے بادرِ حائی چادر ہائے لالی سردہ کس کو اڑھائے لالی سردہ مل گئی ظالموں سے بادرِ حائی چادر مل گئی ظالموں سے بادرِ حائی چادر ہائے لالی سردہ مل گئیât مل شاید حائی چادر اچھا دیکھائے لالی سردہ موسیقی یہ ہے کلسوم کی چادر یہ رقیہ کی ہے یہ ہے کلسوم کی چادر یہ رقیہ کی ہے یہ ہے بالوں کی ردہ اور یہ لیلہ کی ہے یہ ہے بالوں کی ردہ اور یہ لیلہ کی ہے ایک ردہ دیکھ کے سب رونے لگے پیٹ کے سر ایک ردہ دیکھ کے سب رونے لگے پیٹ کے سر ہائے نا لے سیر دا کس کوڑا ہے زینہ مل گئی ہائے نا لے سیر دا کس کوڑا ہے زینہ حضرات چار سالہ معصوم سکینہ کو پردے کا بہت خیال تھا جناب سکینہ کے بال بہت چھوٹے تھے بال بڑے ہوتے تو بالوں سے پردہ کر لیتی اس لیے جناب سکینہ اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھے ہوئے تھی تاکہ پردہ ہو جائے اس پس مندل میں سماعت فرمائے یہ شعر جہاں جہاں بھی حضرات ہیں تو جو چاہتا ہوئے روتی تھی شرمو ہمی آسے سکیلا میری روتی تھی شرمو ہمی آسے سکیلا میری سر اٹھاتی نہ تھی غیرہ سے سکیلا میری سر اٹھاتی نہ تھی غیرہ سے سکیلا میری بیرے دائی کا تھا اتنا دل نہ زک پہ اثر بیرے دائی کا تھا اتنا دل نہ زک پہ اثر ہائے نانی سیر دا کس کوڑا اے زینہ بیرے دائی کا تھا اتنا دل نہ زک پہ اثر ہائے نانی سیر دا کس کوڑا اے زینہ حضرات ایک کافلہ اے قید ہے شم رہتا ہے تو جناب سکینہ ڈل جاتی ہے چونکہ وہ ملون جب بھی آتا تھا سوائے تمہار تماشے اور کچھ نہیں کرتا تھا جب تماشے پڑھتے تھے جناب سکینہ کبھی اپنے چچا کو بلاتی تھی کبھی پھوپی اممہ کو بلاتی تھی کبھی اپنے بھائیہ کو بلاتی تھی پر سبھی لوگ اپنی اپنی جگہ مجبور تھے کوئی قید ہے کسی کا ہاتھ پسے پست بدا ہے جناب سکینہ کی مدد کون کرے سب مجبور ہیں جناب سکینہ آپ کیا کہہ رہی ہے مجبور ہو جاتی ہے کیا فرما رہے ہیں سماعت فرمائے جہاں جہاں رو کے کہتی تھی تماشوں سے بچا لو بابا رو کے کہتی تھی تماشوں سے بچا لو بابا تم جہاں ہو وہی مجھ کو بھی بلا لو بابا تم جہاں ہو وہی مجھ کو بھی بلا لو بابا شمر کو دیکھ کے اے بابا مجھے لگتا ہے در شمر کو دیکھ کے اے بابا مجھے لگتا ہے در ہائے نا نیسی رضا کس کوڑا ہے زینہ جناب سکینہ کے اے بابا مجھے لگتا ہے در ہائے نا نیسی رضا کس کوڑا ہے زینہ جناب سکینہ کہتے ہیں بھائیہ آپ بہت مجبور ہیں مجھے میرے کرتے میں ہی دفنہ دینا سامات فرمائیں قید میں لاتی کہاں سے میں یتی ماں کا کفان قید میں لاتی کہاں سے میں یتی ماں کا کفان ہائے کرتا ہی بنا میری سکینہ کا کفان ہائے کرتا ہی بنا میری سکینہ کا کفان پہلے ملتی توڑا تھی میں تیرے لاش پر پہلے ملتی توڑا تھی میں تیرے لاش پر پہلے ملتی توڑا تھی میں تیرے لاش پر ہائے نا نیسی رضا کس کوڑا ہے زینہ پہلے ملتی توڑا تھی میں تیرے لاش پر ہائے نا نیسی رضا کس کوڑا ہے زینہ پہلے ملتی توڑا تھی میں تیرے لاش پر ہائے نا نیسی رضا کس کوڑا ہے زینہ آج زنجیر سے آزاد تیرا بھائی ہے آج زنجیر سے آزاد تیرا بھائی ہے تیری تربت پیری دا لے کے پھوپی آئی ہے تیری تربت پیری دا لے کے پھوپی آئی ہے ایسا کی نہ اٹھو لو اڑ لو اپنی چادر سماعت فرمائے ادراج جہاں جہاں بھی ادراج ہے ایسا کی نہ اٹھو لو اڑ لو اپنی چادر ہائے نا نیسی رضا کس کوڑا ہے زینہ جو گئی ظالموں سے بھائی ہے ہائی چادر ہائے نا نیسی رضا کس کوڑا ہے زینہ ہائے نا نیسی رضا کس کوڑا ہے زینہ رہتی تھی یادیں مدینہ میں پریشان بہت حضرات جناب سکینہ کو وطن جانے کا بہت ارمان تھا جب پرندے درے زندہ سے گزرتے تھے جناب سکینہ پوچھتی تھی پھوپی اممہ یہ کہاں جا رہے ہیں وہ اممہ کہتی تھی اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں جناب سکینہ کہتی تھی پھوپی اممہ ہمیں کب گھر جانا نصیب ہوگا ہمیں یہاں کتنے دن رہنا ہے بتائیے ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا اس پسمندر میں یہ شہر پیس کر رہا ہوں سماعت فرمائے حضرات رہتی تھی یادیں مدینہ میں پریشان بہت رہتی تھی یادیں مدینہ میں پریشان بہت تم کو سغرا سے بھی ملنے کا تھارمان بہت تم کو سغرا سے بھی ملنے کا تھارمان بہت اوڑ کر اپنی ردہ بیٹی چلو اپنے گھر اوڑ کر اپنی ردہ بیٹی چلو اپنے گھر اس پب نصیب ہوگا رہا چلو اپنے گھر کر اپنے گھر پیانٹ کھر پینٹ مدینہ میں پریشان بہتی تھی یادیں مدینہ میں پریشان بہتی تھی یادیں مدینہ میں پریشان بہتی تھی جن اپنے گھر حضرات ایک رسن ہے بارہ گلے ہیں سب ہی کے قدر چھوٹے بڑے ہیں جناب سکینہ بھی اسی رسی میں بادی گئی ہے جناب سکینہ پنجوں کے بل چلتی ہے جبکہ بیبیاں جھک کے چلتی ہیں اس کے بعد پنجوں کے بل چلتی ہے بیبیاں جھک کے چلتی رہیں جناب سکینہ پنجوں کے بل چلتی رہیں جناب زینب اور کیا کہہ رہی ہیں جناب سکینہ سے قبر سکینہ پر کیا بین کر رہی ہیں سماعت فرمائے حضرات قید خالے میں بھلا تنہا رہو گی کیسے قید خالے میں بھلا تنہا رہو گی کیسے تم نہ جاؤ گی تو سغرا سے ملو گی کیسے پنجوں کے بل نہیں کرنا ہے ہماری میں سفر پنجوں کے بل نہیں کرنا ہے ہماری میں سفر ہائے نانی سیرے دا جس کوڑا ہے زینب نہیں عالموں سے پا دے رہائی چادر ہائے نانی سیرے دا جس کوڑا ہے زینب ہائے نانی سیرے دا جس کوڑا ہے زینب حضرات جناب سکینہ کی قبر سے کیا آواز آئی مکتہ بھی پیش کر رہا ہوں جہاں جہاں بھی حضرات ہیں تو جو چاہتا ہوں زلف فقار اس گھڑی آواز لہد سے آئی زلف فقار اس گھڑی آواز لہد سے آئی میرے بندے میری صغرہ کو پلا دینا پھوپی میرے بندے میری صغرہ کو پنا دینا پھوپی یہ رہی دا ڈال دو تربت پہ کہو مت روکر یہ رہی دا ڈال دو تربت پہ کہو مت روکر ہائے نانی سیرے دا ڈس کوڑا ہے زینب نئی ظالموں سے پادر ہائی چادر ہائے نانی سیرے دا ڈس کوڑا ہے زینب اورنے والی تو سوٹی ہے لہدی پہ اندر ہائے نانی سیرے دا ڈس کوڑا ہے زینب جاو سینب موسیقی